دراصل اور پھر بہت سارے ایسے انتخابات پاکستان میں ہوتے ہوتے رہ گئے جیسے اسلامباد کے لوکل گورنمنٹ انتخابات پورننگ سے تین دن پہلے پوسپن کر دیا گئے اور پنجاب پنجاب اسمبلی کے انتخابات نہیں ہو سکے کے پی کے انتخابات نہیں ہوئے جو یہ انتخابات ہیں جو نومبر میں ہونے تھے وہ نہیں ہو سکے تو میں تو ایک ریویٹ شکیمی کی قیفیت کی وجہ سے کینیڈیوٹ اپنا انیویسٹمنٹ کرنے سے ہچ کچھا رہے ہیں کہ اگر ہم بہت بڑی ایفٹ کریں پیسے لگائیں اور پھر نتیجہ کچھ اور نکلیں اور ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز اور ایون پیپلز پارٹی جے جو آئی ایفٹ نے بھی بہت دیر سے کمپین شروع کی ہے کیونکہ کینیڈیوٹس کو فائنل کرنا سویٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا اور پھر یہ کہ کچھ جو طاقت پار ہلکے ہیں ان کے ساتھ لینڈین کی بات ہوگی ان کے پسند دیدہ مہینوار کہاں سے کڑے ہوگی کہاں سے نہیں کڑے ہوگی تو یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی بنا پر عوام کی دلچسپی تو بہت زیادہ ہے اگر وہ دیکھیں اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو عوام کی دلچسپی بہت زیادہ ہے انتخابات میں کیونکہ عوام سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت سارے جو مسئلے ہیں اکمامک ہیں پرائیس آئیک ہے غربت ہے بے رزگاری ہے ان کا بھی خیال ہے کہ لوگ متخابات ہو جائیں گے تو سٹیبلیٹی آئے گی سٹیبلیٹی آئے گی تو پھر ایک ایسے فرما رہے تھے کہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے لوگوں کو ایک نیاز سے ایکٹیویٹ بھی کیا ہوا ہے لیکن جو ان کی فیزیکل پریزنس ہے انڈی سٹریٹس اس کو غالباً اس کو ڈمینش بھی کیا ہے سب سے اچھی جو ریشو تھی وہ خیال پختون خواہ کے اندر ہے تو کہاں کہاں ریلیز نکلی کیا نتیجہ نکلا یہ اور وہ گہمہ گہمی جو الیکشنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں نظر آ رہی دیکھے ایک تو شکریہ چوڑی صاحب جب پر پروگرام میں بڑھانے تھا جو آج ہویا ہے وہ اتنا زبردست ہی ہے پی ٹی آئی کے لئے کسی بھی حساب سے کہ ایک مقبول جواب جواب جو ہے پی ٹی آئی وہ سمجھی جاتے ہیں خیبر پختل خواہ کی اگر میں آپ کو صرف پشاور کی بات بتاؤں تو آپ جی ٹی روز پورا دن کھاسک کے لئے کھلا رہا اور پی ٹی آئی کے لوگ یہاں پہ جمع ہی نہیں ہو جا کے جہاں پر یہ جمع ہوئے تھے وہ دلگاغ روڈ ہے رینڈوڈ ایک سائٹ پہ ایریا ہے ابھی ادھر جمع ہوئے تھے اور یہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ تشدید کے فریف والے تھے اور اس کے لاجی چارچ پہ قتلیا اب جو جنرادرامی کیا پوچھنے ہیں تو ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ سوشل ویڈیا کو اپنا غدار نکال لیتے ہیں اور ان کے لئے پیٹ سام مہیا ہے فیز بوک کے ٹوٹر کی شکر میں اور دوسرے جو سماجی رابطے کے ایک سائٹ ہیں ان کے لئے اپنی دل کی بلاس نکال لیتے ہیں خیدر پرسل خان نے ہزارہ کے علاوہ برکسمتی سے صرف دلائل بٹو زرداری نے برے جلسے کیے ہیں اور پرپر کمپین چلائی ہے اس کے علاوہ کسی بھی جماعت میں اس طرح کی کمپین نہیں چلائی جی اور کی اپنی مشکلات ہیں ان کو بے شک گردی کا خدش ہے آپ کو یاد ہے ان کو کافی نشانہ بنائے گا پھر کے دو سال میں جو سب سے بری خطرنات تنظیم ہے اس علاقے کی دائش نے انہوں نے کافی نشانہ بنایا اگر یہ کہا جائے کہ پیٹے ابھی بھی خیدر پرسل خان کی وہ جماعت ہیں جو کل کر سب کچھ کر رہی ہے آج کے اپیسیوڈ کو چھوڑ کے مطلب ہے کہ آج وہ رینی نکال لے تھے وہ تھوڑا تشبید اس میں ہوا لیکن آپ دیکھ لیں تو ہر جگہ پہ یہ اپنے جلسے کرتے ہیں شیر افزل مروہ جو ہے وہ ایک بڑا رہن مگا کے گئے ہیں اگرچہ تھوڑے ان کے مقدمات ہوئے ہیں بٹا ایک سے چوانیس وغیرہ کے لیکن کوئی ان کے جلسے میں رکھنا داننے کی کوشش نہیں کی گئی اسی طرح پرسل بلکان میں بھی پی ٹی آئی نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے اور ان کے جو امیدوار ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں جو صورتی حال پنجاب میں ہے اس کے برد خیرت پختلقہ میں اس طرح پی ٹی آئی کو ہٹ نہیں کیا گیا اور میں ان کو مجھے تیمی جگلہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف اتنے سارے مقدمات ہیں وہ آتے ہیں جلسہ کرتے ہیں کبھی جیل لگاتے ہیں کبھی اپنے ہلکے ہائیت آباب میں پھرتے ہیں سب سے پور شہریہ ہے تشاور کا تو اس طرح ان کو وہ نہیں کیا گیا اور جو گھرمہ گانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو یہ آخر تک یقین تھے کہ شاید الیکشن نہ ہو اور جو کنفیوزن ہے یا جو مخمصہ تھا وہ بھی ان کو لے دیوار پھر یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت سی پارٹیاں نے پشلے پانچ سالوں میں مختلف طریقوں سے اپنے لوکل سطح پر کمپین چلائی لیکن آپ کی بات بلکل دوسر ہے کہ جو جلچے ہم دیکھتے تھے خیبر بازار میں امران خان آئے بڑا جلسہ کیا نواز شریف آئے اس سے پہلے محترمہ بے نظیر آتے تھی تو اس طرح کے جلچے میں صرف بلاگل کو یہ کرنی جاتا ہے جو میشن لیڈر ہے کہ انہوں نے خیبر پکنکہ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اب مجھے صرف باری صاحب کی طرف جانے دیں جمشی صاحب آپ کے پاس ایک کچھ سوال بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ این پی کیوں نہیں جلسہ کر رہی جیو آئی کیوں نہیں کر رہی اور پرویس خٹک صاحب کیوں نہیں کر پا رہے یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے میں صرف باری صاحب کی طرف جا رہا ہوں صرف باری صاحب یہ فرمائی ہے صرف وہ جو گہمہ گہمی ہوتی تھی الیکشنز کے اندر وہ کیوں نہیں ہے کیا سپیرٹ لوس کر گئے ہیں سارے سیاستان اور سیاسی جماعتیں یا پھر عوام اب ان کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے تیار رہیں دیکھیں دو تین فیکٹر ہیں بنیادی طور پر پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی جو بتایا کہ جو ریشو ہے پر سیٹ وہ بہت اوپر چلے گی اور گہمہ گہمہ کم ہے تو یہ رہنہ کم ہوگی ہے امید بار زیادہ ہوگئے اور یہ بھی سوچنا بہت ضروری ہوگا کہ آخر امید بار زیادہ کیوں ہوگئے جبکہ جو فضاء ہے اور جو ایڈیکشن کا ہونا یا نہ ہونا وہ مشکول کبھی تک چلا رہے ہیں ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا انتخابات آت سابر کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو یہ تو بنیادی وجہ میرے نزدیک امید باروں کے لیے بھی اور جو ان کے حالی ہے ان کے لیے بھی ہے کہ اگر ان کو گرنٹی نہیں ہے جیسے کہ دوہزار ٹھارہ میں تھا پتا تھا کہ فلان تاریخ کو انتخابات میں لازم ہونے دوہزار تیرہ میں بھی ایسی بات تھی دوہزار آٹھ میں نہیں تھا ایکشن کی خصوصی ٹرانسپیشن میں دوبارہ خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں درستہ یہ فرمائیے کہ یہ ریلیز آج آپ نے نکالی اور امران خان صاحب نے بڑا کلیارٹی کے ساتھ کہا کہ مجھے خانسی لگا دیا جائے گا لہذا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو نکلنا چاہیے اور پاکستان کو غلامی سے ازاد کرنا ہے اس کے لیے آپ لوگ باہر نکلیں پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر امیدوار باہر نہیں نکلیں گے تو ان کے ٹکٹ بھی واپس ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باہر جو ریلیز نہیں نکل سکی دیکھیں اس طرح ہے کہ جس طریقے سے یہ حالات ہیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بعض جگہ پر ٹھیک ہے اتنے بڑی تعداد میں نہیں نکلیں گے لیکن ریلیز ہر جگہ نکلی ہیں پنجاب میں نکلی ہیں سنگھ میں نکلی ہیں بلوچستان میں اکیپی میں ہر جگہ نکلی ہیں کراچی میں کیا ہوا ہے سر وہ ایسا چکھو دیکھیں کیا تشدد کیا گیا ہے کیا تشدد دیکھیں ایک بات اس سے بات پر ہے آپ اس سے نہ کریں ان لوگوں نے پولیس والوں نے ڈائریکٹ سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہاں تک کہ جب پولیس والے ان کو وین میں بٹھا رہے تھے تو پولیس والے خود کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہماری مجبوری ہے یہ کرنا مطلب جب پولیس والا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری مجبوری ہے کرنا اس کا مطلب ہے ان کو آرڈرز آیا کہ یہ کرنا ہے ایسا سٹیٹ سٹیٹ ہوتی ہے آپ امریکہ کسی رہے ہیں پولیس کہتا ہے نا صرف کوئی نہیں 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 آپ کو فرانس میں آپ نے دیکھا نہیں ہے فرانس میں کیا ہو رہا تھا فرانس میں جب وہ پولیس والے ان کو کرے تھے تو آگے سے وہ لوگ کیا کرے تھے پتھراؤں کرے تھے کیا نہیں کرے تھے دیکھیں بعض زفعہ تو آپ یہ کہہ رہا ہے جسٹیپائیڈ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں جسٹیپائیڈ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے فریز تو کہہ فریز 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 میں ہے اور اس کے پولیٹیکل کی جو ریلیز ہوتی ہے اس میں عام طور پر پولیس نہ لاتھی چارج کرتی ہے نہ آنسو جیز کرتی ہے وہ ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے وہ ایک لائن بنا کے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی ہے جب آپ کے برکر لاتھییں لے کے آئیں ساتھ پولیس والے زخمی ہوا ہے ساتھ پولیس والے زخمی ہو سکتا ہے کچھ اور بات ہوئی ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنے کہ کس طریقے سے سٹارٹوے کیا ہوا تھا آپ کو یہ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پچیس مہی کو جب ہم لانگ مارچ کے لیے کیا تھے تو تیس مہی سے لوگوں کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیا تھا